موسیقی اکٹوبر دوہزار تیز کو اسرائیل فلسطینی جنگ کا آغاز ہوتا ہے اس کے بعد اسرائیل جس انداز میں دجالی طاقتوں کی مدد سے کس طرح کے شرمناک حرکتیں کرتا ہے وہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں برحال سات اکٹوبر دوہزار تیز سے اسرائیل نے درندگی کی تمام حدیں پار کر دی ہیں تمام حدیں عبور کر لی ہیں اور آپ یہ بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ سات اکٹوبر دوہزار تیز سے لے کر آج کی تاریخ تک اسرائیل کے فضائی و زمینی حملوں میں کم از کم تین تالیس ہزار فلسطینیوں نے جام شاہدت نوش کیا ہے جس میں آپ کو بتا دیں کہ پینٹیس ہزار کے خریب خواتین اور بچے شامل ہیں بچوں کی تعداد کے بارے میں کہا جاتا ہے جو بچے شہید ہیں ان کی تعداد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کم از کم اٹھارہ ہزار بچوں نے جام شاہدت نوش کیا ہے لیکن دنیا بڑی بے شرمی کا بے حصی کا بے غرتی کا مظاہرہ کر رہی ہے اور اسرائیل کی مذہبت کرنے کی بجائے اسرائیل کی مدد پر آمد آئے آپ اچھی طر جانتے ہیں کہ امریکہ کس طرح اسرائیل کی مدد کر رہا ہے امریکہ کے حلیف خاص طور پر جرمنی آپ دیکھیں گے کہ کیسے اسرائیل کی مدد کیلئے آگے آ رہا ہے وزیمی ناظرین آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ امریکہ کو اس کا خمیازہ بھی بھگتنا پڑا ہے خدرت اسے انتقام لے رہی ہے اور آپ یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ سات اکٹوبر دوہزار تئیس کے بعد سے آج کی تاریخ تک امریکہ نے تقریبا سترہ ارب ڈالرز اسرائیل کو بطور امداد پیش کیے اور آپ نے دیکھا کہ جب اسرائیل کی مدد کرتے ہیں امریکہ فلسطینیوں کے خطل عام میں بلواستہ حصہ لے رہا ہے تو پھر خدرت نے اسے انتقام لیا اور آپ نے دیک کہا کہ کس طرح امریکہ میں توفان نے یعنی سمندری توفان نے تباہی مچائی اور ایسے ریاست میں آپ دیکھیں گے پولیریڈا میں جہاں پر یہودیوں کی بہت زیادہ آبادی پائی جاتی ہے تقریبا سات لاکھ یہودی وہاں پر پائے جاتے ہیں وہاں تو سمندری توفان نے اس قدر تباہی مچائی کہ خود جو بیڈن نے اس بات کا انکشاف کیا اس بات کا اعتراف کیا کہ اس کی تباہی کے نتیجے میں یعنی توفان کی تباہی کے نتیجے میں وہاں کی آبادی کو پچاس ارب دولر سے زائد نقصان برداشت کرنا پڑا تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ خدرت جو انتقام لیتی ہے اس کی لاتھی میں کوئی آواز نہیں ہوتی ہے اور جب وہ انتقام لینے آتا ہے تو دنیا کی کوئی بھی طاقت اس کے سامنے ٹک نہیں سکتی تو برحال ناظرین ہم آپ کو لیے چلتے ہیں غزہ غزہ میں آپ کو بتا دوں کہ اسرائیل کی درندگی کا سلسلہ جاری ہے اور اسرائیل کے تازہ حملوں میں کم از کم ارتالیس فلسطینیوں نے جام شہادت نوش کیا ہے ویسے بھی ناظرین آپ کو بتا دیں کہ جہاں تک شمالی غزہ کا سوال ہے اسرائیل شمالی غزہ کیا مہاصرہ جاری رکھے ہوئے ہیں اور وہاں گھروں کو دھماکوں سے اڑایا جارہا ہے تو ہم اندارہ کر سکتے ہیں کہ کس قدر وہ ظالمانہ کاروائیاں کر رہا ہے اور جو انسانیت کے خلاف ہے اور ویسے بھی ناظرین آپ کو بتانا ضروری ہے کہ شمالی لبنان میں عیسائی اکثریتی والے گاؤں پر اسرائیل کے حملوں میں کم از کم اکیس افراد دھا لاکھ ہوئے ہیں ویسے بھی یہ بھی خبر آ رہی ہیں کہ لبنان میں کم از کم چار لاکھ بچے اپنے گھروں سے محرم ہو گئے ہیں یعنی بے گھر ہو گئے ہیں ویسے میں ناظرین جہاں تک ایران کے میزائل حملوں کا سوال ہے تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح اسرائیل کو تباہی و بربادی کا سامنا کرنا پڑا ہے لیکن اسرائیل نے اپنے بیانات میں یا وزیراعظم نیتن یاہو نے اپنے بیانات میں اس ایران کے میزائل حملوں کے نقصانات کو چھپانے کی ضرور کوشش کی ہے تاہم جو اطلاعات منظریان پر آ رہی ہیں میڈیا کے ذریعے اور دیانتدار میڈیا کے ذریعے اس میں بتایا گیا ہے کہ اسرائیل کو ایران کے میزائل حملوں کے نتیجے میں کم از کم تیرپن میلین یعنی ففٹی تری میلین ڈالرز کا نقصان ہوا ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کم از کم دو ہزار پانچ سو مکانات تباہ و برباد ہو گئے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہوئی ہے کہ اسرائیل میں دو ہزار پانچ سو لوگوں نے اپنے مکانات کی تباہی و بربادی کا رونا روتے ہوئے انشورنس کمپنیوں سے رجوع کیا ہے تو یہ ہم نے آپ کو پہلی خبر سنائی ہے اسرائیل سے متعلق اور غزہ سے متعلق اور آپ بچی طرح جانتے ہیں کہ آج تباہی و بربادی کا اس قدر زیادہ یعنی اسرائیل نے مظاہرہ کیا ہے یعنی سیاہ کاروائیوں کا کاروائیاں کی ہے کہ آج دنیا ہر برائی کو اسرائیل سے جوڑنے پر تلی ہوئی ہے یہاں تک آپ لوگ مثال دینے والے ہیں دے رہے ہیں کہ جو ظلم ہے جو جبر کرنے والا ہے وہ اسرائیل کے مانند ہے تو بھرنا ناظرین اب عالمی برادری کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ آگے آئے اور غیر جانب دانانانلاز میں اور بنا کسی امتیاز بڑھتے فلسطینیوں کی مدد کرے فلسطینیوں کو ان کے خدموں پیروں پر ٹھہرائیں کیونکہ آپ نے دیکھا کہ اسرائیل نے فلسطینیوں کے علاقوں کو خبرستان میں تبدیل کر دیا ہے قادصر پر غزہ جہاں پر تئیس مل لاکھ نفوس پر مشتمل یہ ایک پٹی تھی اسے تو ایسا لگتا ہے کہ پوری طرح تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے اسی فیصد غزہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ملبے کے دھیر میں تبدیل ہو گیا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ عالمی برادری اس کے خلاف کیا اقدامات کرتی ہے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ عالمی برادری ایران جب میزائل حملہ کرتا ہے اسرائیل کی دہشتگردی کے خلاف اسرائیل کی انسانیت دشمنی کے خلاف تو پھر عالمی برادری خاص پر امریکہ اس پر پابندیا آیت کر دیتے ہیں لیکن کیا امریکہ کو یہ خیال نہیں ہے کہ اسرائیل نے فلسطینی بچوں کی نسل کشی کی ہے ان کا ختل عام کیا ہے اور اس غزہ کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے اور ایسے میں وہ جنگی جرائم کا اور انسانیت کے خلاف جرائم کا مرتقی بوا ہے اور اس کے خلاف پابندیا آیت کی جانی چاہیے لیکن امریکہ اس نکتے کو نظرانداز کرتا ہے اور پھر اسرائیل کی بھرپور مدد کرتا ہے ہر لحاظ سے مدد کرتا ہے اور آپ نے دیکھا کہ اسرائیل میں اسرائیل کو ایران سے بچانے کے لیے اسرائیل کے ایران کے حملوں سے بچانے کے لیے اس نے اسرائیل میں انٹی میزائل جو انٹی میزائل سسٹم ہے وہ اس نے نصب کیا ہے تو برحال یہ تھی غزاز سے قبر لیکن آپ کو بتا دیں کہ جہاں تک اسرائیل کا سوال ہے اب اسرائیل کے خلاف سخت ترین اقدامات کی ضرورت ہے ناظرین ہم آپ کو لیے چلتے ہیں دیلی دیلی میں آپ کیا ہو رہا ہے اچھی طرح جانتے ہیں کہ ایک طرف ہندوستانی حکومت ہے تو دوسری طرف کینیڈین گورنمنٹ ہے اور دونوں کے درمیان ٹیٹ فور ٹیٹ کا عمل جاریہ ہے یعنی کینیڈین گورنمنٹ ہندوستانی سپارت خانوں کو ملک بدر کرتی ہے کہ چھے سپارتکاروں کو ملک سے نکل جانے کا حکم دیتا ہے تو برحال ناظرین جہاں تک کینیڈا اور ہندوستان کا سوال ہے آپ کا شیدگی اور تناؤں بہت زیادہ یعنی نقطہ اروج پر پہنچ گئے لیکن اس دوران کینیڈین جو پولیس ہے اس کا ایک بیان مندر عام پر آتا ہے یعنی روائل کینیڈین مانٹیٹ پولیس اس کے کمیشنر اور اس کے نائب کمیشنر کی ایک پرسپانٹ پرنس ہوتی ہے ان کا بیان ایک مندر عام پر آتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ لارنس بیشنوئی جس کے آج بہت زیادہ چرچے ہیں اور اکتیس سالہ لارنس بیشنوئی کے بارے میں ہم آپ کو بتا دیں کہ وہ فیل وقت احمد آباد کی سابر متی جیل میں قید کی زندگی گزر رہا ہے لیکن کہا جاتا ہے کہ اسے وہاں قید نہیں رکھا گیا بلکہ وہ آزادنہ زندگی گزر رہا ہے تمام موج مستیاں کر رہا ہے اور وہاں اسے داماد کی طرح رکھا گیا ہے لیکن اس بات کی توسیق نہیں ہو سکی کہ اسے وہاں داماد کی طرح رکھا گیا ہے یا ایک قیدی کی طرح ایک گھنڈے کی طرح ایک دہشتگرد کی طرح رکھا گیا ہے یا ایک ٹولی کے زرگانہ کی طرح رکھا گیا ہے برحال آپ کو بتا دوں کہ کینیڈین پولیس نے واضح طور پر اپنی پریکسکانفرز میں کہا ہے کہ لارنس بیشنوئی ٹولی کا تعلق ہندوستانی حکومت کے ایجنڈوں سے ہے تو آپ اندازہ کیجئے یہ بہت سنگین الزام ہے اور سرکاری ایجنڈوں سے اس کا تعلق بتایا جا رہا ہے اور وہ اس کے اشاروں پر کام کر رہا ہے کینیڈین گورنمنٹ نے اس بات کا الزام آیت کیا ہے اور کینیڈین پولیس نے بھی اس بات کا الزام آیت کیا ہے اور دوسری طرح آپ دیکھیں گے بابا صدیقی کا ختل ہوتا ہے اور بابا صدیقی کو شہید کر دیا جاتا ہے اور اس کے جو قاتل ہوتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ لارنس بشنوئی گروپ کی یہ کارستانی ہے اور لارنس بشنوئی گروپ کا گروپ یہ ذمہ داری قبول کر لیتا ہے لیکن اس کے بعد یہ چیزیں آتی ہے کہ لارنس بشنوئی کو جان بوجھ کر ایک نیشنلیسٹ انڈر ورلڈ کے طور پر عبارہ جا رہا ہے ایک ہندو انڈر ورلڈ کے طور پر عبارہ جا رہا ہے یہ ریپورٹس آ رہی ہیں تو برحال اگر اس طرح کی حرکتیں ہوتی ہیں تو سمجھے کہ یہ ملک دشمنی ہے ملک سے غداری ہے ملک سے بغاوت ہے اور ملک کو تباہی و بربادی کرنے والا ایک سامان فراہم کرنے کی کوشش ہے برحال لاظرین ہم نے آپ کو کینیڈا اور انڈیا کے درمیان جو تناؤں ہیں جو کشید کی ہے اس بارے میں بتایا ہے اور یہ بھی بتایا ہے کہ کس طرح روائل کینیڈین مانٹین مانٹین جو پولیس ہے اس کے کمیشنر اور اس کے نائب کمیشنر نے کیا کیا الزمات آیت کیے ہیں برحال لاظرین بشنوی گروپ پر ان پولیس والوں نے الزمات کیا کہ وہ قتل عام زبردستی رقم کی وصولی دھمکیان دینے اور زبردستی کرنے کے لیے بدنام ہے اور حکومت ہند کے جو ایجنٹ ہے وہ لاظرین بشنوی گروپ کو یعنی اس کے ایک ٹولی کو کنیڈا میں مقیم خالیستانی خالیستان کے حامی جو آنا سی رہے ان کے خلاب استعمال کر رہا ہے تو برحال ہم آپ کو لیے چلتے ہیں کینیڈا کینیڈا میں جیسٹین ٹیریڈیو کینیڈا کے وزیراعظم ہے انہوں نے کہا کہ ہندوستانی کینیڈین شہریوں کے خلاب مجرمانہ سرگرمیوں کی تائید وہ حمایت کر رہا ہے یعنی انہوں نے ڈائریکٹ حکومت ہند پر یہ الزم آیت کر دیا ہے کہ وہ کینیڈین شہریوں کے خلاب مجرمانہ سرگرمیوں کی تائید حمایت کر رہی ہے لیکن ہندوستان نے اسے ایک مذہب کا خیص اعظام خرار دیتے ہوئے مصرد کر دیا ہے وصیب ناظرین آپ کو بتا دوں کہ کینیڈین حکومت نے یہ بھی اعظام آیت کیا ہے کہ لارنس مشنوئی گروپ جنوبی ایشائی کمیونٹی کو کمیونٹی کو نشانہ بنا رہا ہے خاص کر خالستان کے حامیہ ناصر کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور ایسا کرنا نہیں دے لی کی تاریخی غلطی ہے یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ کینیڈین پرائیم نیسٹر کہہ رہے ہیں اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جہاں تک کینیڈین پرائیم نیسٹر کا سوال ہے یہ کہا جاتا ہے کہ کینیڈا میں ہردیب نجار کا جو ختل ہوا جو خالستان کے حامی تھے تو بہرحال آپ اندازہ کیجئے کہ کس طرح کے واقعات پیش آ رہے ہیں ہندوستان اور کینیڈا کے درمیان جو کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے تناؤں بڑھتی جا رہی ہے تعلقات تلق ہوتے جا رہے ہیں اس کے نتائج بہت بیانک برامد ہو سکتے ہیں کیونکہ وہاں پر کینیڈا میں کم از کم ستر ہزار ہندوستانی طلبہ وعالہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں برحال ناظرین کینیڈین وزیراعظم نے یہ بھی اضام آیت کیا کہ کینیڈین شہریوں پر حملوں کے لیے ہندوستانی حکومت سفارتکاروں اور منظم جرائم کا استعمال کر رہی ہے برحال آپ کو بتانا یہ ہے کہ حکومت ہند نے ٹٹ فور ٹیٹ کی پالیسی اختیار کرتے ہوئے کینیڈا کے چھے سفارتکاروں کو جو ہندوستان میں تینات ہیں انیس اکٹوبر کو بارہ بجے راہ سے قبل نکل جانے کی ہدایت دی ہے اور دوسری طلب کینیڈا نے بھی چھے ہندوستانی سفارتکاروں کو اپنے ملک سے نکل جانے کا حکم دیا ہے تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس طرح دونوں موائی کے درمیان ٹٹ فور ٹیٹ کا یعنی کردار یا کھیل چاہ رہی ہے ویسے مناظرین جہاں تک لارنس بشنوئی کا سوال ہے تو ہم بمبئی چلتے ہیں بمبئی میں آپ نے دکھا کہ کس طرح لارنس بشنوئی کے گروپ کے حملے میں یعنی مبینہ حملے میں کیونکہ دعوے تو سب کر سکتے ہیں لیکن حقیقت اسی وقت سامنے آتی ہے جب تحقیقات پوری ہو جائے تو برحال لارنس بشنوئی کو جو گزرات کی سابربتی جیل میں ہیں اور آپ کو یہ بتانا ضروری ہے اس کے بارے میں خاص بات بتاتا ہوں کیونکہ کینیڈین پریمیسر کہتے ہیں کینیڈین پولیس یہ کہتی ہے کہ لارنس بشنوئی ہندوستانی ایجنٹوں کے اشاروں پر کام کر رہا ہے تو اس کا مطلب آپ اندالہ کیجئے کہ وہ اس کا بیان اور پھر سابربتی جیل یعنی احمد آباد کی سابربتی جیل میں لارنس بشنوئی کو جس انداز میں رکھا گیا ہے اس بارے میں بھی شکوک و شبات کا اظہار کیا جا رہا ہے اور آپ کو یہ بتا دوں کہ لارنس بشنوئی کو دوسرے ریاستوں میں منتقل کرنے سے مرکزی وزارت داخلہ گریز کر رہی ہے اور امیشہ کے ذیر خیادت مرکزی وزارت داخلہ نے سی آر پی سی کی دفعہ یعنی سیکشن ٹو سکسٹی ایٹ کے تحت یہ حکم جاری کیا ہے کہ لارنس بشنوئی کو گزرات کی احمد آباد یعنی سابربتی جیل سے دوسرے دیلوں میں منتقل نہ کیا جائے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس سے کسی کا بھانڈا پھوٹ جائے گا اور پتا چل جائے گا کہ کون کس کے اشارے پر کام کر رہا تھا کون کس کو قتل کرنے کے لیے تیار تھا اور کون کس کے اشاروں پر ہٹ لسٹ تیار کی گئی تھی برحالہ ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک لارنس بشنوئی کے سوال ہے اگر انصاف کا تخاظہ تو یہی ہے کہ اسے کسی جنوبی ریاست میں منتقل کر دیا جانا چاہیے تاکہ وہاں پر اسے تفتیش کی جا سکے ویسے مناظرین جہاں تک بابا صدیقی کا سوال ہے آپ دیکھیں گے کہ بابا صدیقی قتل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہیں صرف اس لیے نشانہ بنایا گیا کیونکہ وہ فلم اداکار سلمان خان کے خریبی دوست تھے اور سلمان خان کو یہ میسیج دینے کے لیے بابا صدیقی کو شہید کر دیا گیا اگر یہ بابا صدیقی کو شہید کرنے کا کی وجہ یہ ہے تو پھر بابا صدیقی کے جو بیٹے ہیں زیشان صدیقی ان کو کس لیے قتل کرنے کی سازش رچی گئی ہے یہ بھی ایک سوال ہے آپ کو یہی بتا دوں کہ بابا صدیقی فلم انڈیسٹری سے لے کر پولٹکس میں بہت زیادہ شورت رکھتے تھے اور بلا لحاظ مذہب ملت عوام کی خدمت کیا کرتے تھے تو تب ہی تو کہیں جا کر آپ نے دیکھا کہ کس طرح ان کی نماز جنازہ میں جلوز جنازہ میں اور تدفین میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ شریک تھے برحال ناظرین جہاں تک سلمان خان کا سوال ہے بابا صدیقی کے بہت قریبی ساتھی سمجھے جاتے ہیں اور شارو خان کیا بھی یہی حال ہے انہیں بھی سلمان خان اور ساری انہیں بابا صدیقی کا بہت قریبی سمجھا جاتا ہے اور آپ کو یہی بتاتا ہوں کہ جس وقت شارو خان اور سلمان خان کے درمیان اختلافات پیدا ہو گئے تھے اس وقت بابا صدیقی نے ان دونوں کو ملانے کے لیے ان دونوں میں دوستی کروانے کے لیے اور دونوں کو ایک دوسرے کے قریب لانے کے لیے بہت اہم کردار آدھا کیا تھا اور بابا صدیقی کے جو افطار پارٹیاں ہوتی تھی یا دعوت افطار ہوتی تھی وہ سارے ہندوستان میں اس کے چرچے ہوتے تھے برحال اب حیرت اس بات پر کی جا رہی ہے کہ سلمان خان تو پہنچ جاتے ہیں بابا صدیقی کے خطر کی طلع کے ساتھ ہی اسپتال جاتے ہیں گھر پہنچتے ہیں ان کا آخری دیدار کرتے ہیں اور ان کے لیے دعا گو ہوتے ہیں لیکن شارو خان کیوں خاموش رہتے ہیں شارو خان کا ایک بیان میں منظر آم پر نہیں آتا نہ ہی شارو خان ان کے بچوں یعنی زیشان صدیقی کو تازیت پیچ کرتے ہیں نہ ہی ان کے گھر جا کر مرہوم کا آخری دیدار کرتے ہیں نہ ہی تدفین میں شرک ہوتے ہیں اس بارے میں کہا جاتا ہے کہ شارو خان اپنے آپ کو ہر خسم سے محفوظ رکھنے یعنی ہر خسم کے حملوں سے محفوظ رکھنے کے لیے اس طرح کی پالیسی اختیار کیے تو برحال آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ فلم انڈسٹری ہے اور شارو خان یا میتہ بچن ان دونوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بہت خود غرض ہوتے ہیں اور بہت مطلب پرست ہیں آپ اندازہ کیجئے یہ پنڈیت جو لوی سٹوئی کی ہیروین تھی اس نے کس طرح الزام آئیت کے شارو خان پر اور امیتہ بچن پر کہ انہوں نے بھلا دیا ہے ان کے شوہر کے انتقال کے بعد تو آپ اندازہ کیجئے کہ محمود کا بھی یہ الزام ہوا کرتا تھا کہ امیتہ بچن انتہائی خود غرض شخص ہے جو اپنے والد کے اسپتال میں شریک رہنے کے دوران وہ بار بار اپنے والد کے عادت کیلئے آیا کرتے تھے لیکن محمود جنہوں نے ان کے کیارئر بنانے میں انہیں ایک اسٹار بنانے میں ان کو شہرت دلانے میں اہم کردار ادا کیا تھا ان کی بار بار مدد کی تھی جب وہ دواقنا آتے ہیں یا اسپتال پہنچتے ہیں تو محمود کو نظرانداز کر دیتے ہیں اسی طرح قادر خان نے بھی امیتہ بچن کے بارے میں یہی بات کہی تھی کہ وہ بہت بڑا خود گرد شخص ہے تو بہران ناظرین یہ فلم ایڈسٹری ہے اور یہاں پر چڑتے سورج کی پوجہ کی جاتی ہے ایک ایسے وقت جبکہ بابا صدیقی شاروخ خان کے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتے تھے لیکن آج شاروخ خان بہت دور دکھائی دیتے ہیں ان کے گھر کے قریب بھی نکھائی نہیں دیتے اور اپنے آپ کو ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے چھپا لیا ہے تو برحال دوستی جب کسی سے کی جاتی ہے تو پوری طرح کی جانی چاہیے اس میں وفاداری بھی ہونا چاہیے لیکن شاروخ خان ہیں کہ آپ نے دیکھا کہ ان کا دوست ختل کر دیا جاتا ہے لیکن وہ اس کے نماز جنازہ میں نہیں پہنچتے وہ اس کے تطفیر میں نہیں پہنچتے وہ اس کے گھر والوں کو تازیت پیش کرنے کے لیے نہیں پہنچتے لیکن ہم سلام کرتے ہیں سلمان خان کی دوستی کو کہ سلمان خان جیسے ہی پتا چلتا ہے کہ بابا صدیقی کو شہید کر دیا گیا ہے وہ بگ باس کی شوٹنگ میں مصروف رہتے ہیں لیکن وہ اس وقت اطلاع ملتے ہی بگ باس کی شوٹنگ چھوڑ کر یا مختصر کر کے وہ بابا صدیقی کو دیکھنے کے لیے لیلہ وطیہ ہسپیشل پہنچ جاتے ہیں ان کے گھر پہنچ جاتے ہیں ان کا آخری دیدار کرتے ہیں ان کے بی بی بچوں کو پرسا دیتے ہیں تو برحال اس طرح کے واقعات پر شاہ رہے ہیں تو اب دیکھئے ایک کینیڈین پولیس جو کہتی ہے کہ بابا صدیقی قاتل جو کہیں یعنی بشنوئی گروپ جو ہے یعنی لارنس بشنوئی جو گروپ ہے اس کو حکومت ہند کے ایجنٹس یا دلال استعمال کر رہے ہیں خالستان کے حامیوں کے خلاف سکوں کے خلاف اور پھر آپ دیکھیں گے کہ اب یہ جو لارنس بشنوئی کو احمد آوات کی سابر منتی جیل میں رکھنے کا سوال ہے وہ مرکزی وزارت داقلہ کے احکامات کی وجہ سے وہاں انہیں رکھا گیا ہے یا اسے رکھا گیا ہے یعنی وہاں بلکل محفوظ ہے اور اسے کوئی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا لیکن اگر اسے جنوبی ان کی کسی جیل میں منتقل کیا جاتا ہے تو اسے پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا خاص طور پر ٹیمیلینڈو اور کرلہ کی جیلوں میں اگر اسے رکھا جاتا تو پھر اسے اچھا اندازہ ہوتا کہ جرائم کی سزا کیا ہوتی ہے تو برحال ناظرین نے یہ تو رہی خبر لیکن ایک بات آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک لارنس بشنوئی کا سوال ہے یہ لارنس بشنوئی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کا بھائی جو ہے انمول بشنوئی اور اس کے بعد گولڈی برار ہیں اور پھر روحیت گودارا یہ یورپین ممالک میں لارنس بشنوئی کے کے لیے کام کرتے ہیں اور دشمنوں کے لیے دشمنوں کے خلاف سازی شیور رشتے ہیں ویسے بھی آپ کو بتا دوں کہ سپٹمبر 1998 میں سیاہ رنگ کے شکار کا کیس پیش آیا تھا یعنی اس وقت سلمان خان ایک شوٹنگ میں مصروف تھے ہم ساتھ ساتھ ہیں فلم تھی اس کا نام تھا تو بہرحال سلمان خان نے جس وقت یہ تنازعہ پیدا ہوا تھا سلمان خان کے بارے میں اس وقت لارنس بشنوئی کی عمر صرف پانچ سال تھی اب یہ کہنا کہ لارنس بشنوئی اس سیاہ رنگ کے شکار کا بدلہ لینا چاہتا ہے اور کیونکہ بشنوئی کمیونٹی میں سیاہ رنگ ایک مقدس جانور سمجھا جاتا ہے تو یہ عجیب غریب بات لگتی ہے تو بہرحال ناظرین جو کچھ بھی ہو کیونکہ ان کا تعلق دعود ابراہیم گینگ سے تھا اگر دعود ابراہیم گینگ سے تھا اگر ان کا تعلق ہوتا ہے تو پھر سمجھئے کہ آنے والے دن ممبئی ہو یا ہندوستان تمام ٹولیوں کے درمیان لڑائی جھگڑے شروع ہو جائیں گے وزیم ناظرین آپ کو بتا دوں کہ انجو تھاپن کی پولیس راست میں موت ہو گئی تھی انجو تھاپن آپ کو بتا دوں کہ سلمان خان کے گھر کے باہر جو فیرنگ کی گئی تھی اس کا ایک ملزم تھا اور اس کی موت پولیس راست میں ہو گئی تھی اس کا بدلہ لینے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ قتل کیا ہے بابا صدیقی کا وزیم ناظرین جہاں تک بشنوئی کی ہٹلیسٹ کا سوال ہے اس میں سلمان خان ہے منور فاروقی ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے کہ شگن پریت سنگھ اور مندیب دھاریوال اور کے ساتھ ساتھ جزیشان صدیقی کوشل چودری اور امید ڈوگر بھی شامل ہیں تو بہرحال اس طرح کے جو واقعات پیشا رہے ہیں بہت ہی تنگیز ہیں اور آپ کو یہ بتانا ضروری ہے کہ بابا صدیقی قتل میں آج اس وقت ایک نیا مڑایا ہے جبکہ ترپردیش کے بہراج علاقے سے ممبئی کی کرائم برانچ نے چوتھے ملزم کو گرفتار کر لیا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ ملزم پونے میں اس کرائپ ڈیلر تھا اور سازیش کیا ایک حصہ تھا برحال پولیس نے 23 سالہ حریش انکر بالک رام کی ایسے سے اس کی ایشی ناکت کی ہے اور یہ کہا ہے کہ یہ شخص پیسہ اور ہتیار فراہم کرنے میں اہم کردار تھا اس کا برحال ناظرین آپ کو بتا دیں کہ جہاں تک مجرمین کا سوال ہے گرمیل بلجیت ہریانہ کرنے والا تھا بلجیت سنگھ اور آپ کو بتا دوں کہ اس کے عمر 23 سالے اسے گرفتار کیا گیا ہے اور دھرم راج راجش کے شب 19 سال اترپردیش کا یہ رہنے والا ہے اور ایک اور حملہوار تھا جو فرار ہوا ہے شیوہ پر ساتھ اس کی گرفتار کے لیے بھی جال پھیلا دیا گیا ہے اب دیکھنا ہے کہ آخر اس کیس کا کیا نکلتا ہے اور یہ کون سا موڑ اختیار کرتا ہے نظرین دنستان گنگا جمعی تحزیب کا ایک غیر معاملی مرکز ہے اور یہاں پر کسرت میں وحدت کا جو تصور ہے بہت زیادہ پختہ ہے حالانکہ آپ نے دیکھا کہ حالی آرس کے دوران خادصور پر 2014 کے بعد فرقہ پرست درندوں کی جو سرگرمیاں ہیں اس میں زیادہ فاہوا ہے ان کے نکتے روج سرگرمیاں نکتے روج پر پہنچ گئی ہے اس کے بوجود ہندوستان میں جو انسانیت ہے سیکلیرزم ہے جمہوریت ہے وہ زندہ ہے اپنی آن و شان کے ساتھ باقی ہے برحال ناظرین آپ کو ہم لیے چلتے ہیں دوبائی لیے چلتے ہیں اور دوبائی میں آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ لولو گروپ بہت زیادہ شہر رکھتا ہے سارے مشرق کے وسطہ میں اور یہاں تک ہی یورپی ممالک میں بھی لولو گروپ کے برانچز کھل گئے ہیں تو برحال آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایم اے یوسف والی لولو گروپ کے صدرنشی نے مینیجنگ ڈیریکٹر ہے اور ان کی دولت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ 65150 کروڑ روپے کے مالک ہیں یعنی مالیتی اساسوں کے مالک ہیں نیٹ ورٹ جو ان کی ہے وہ تقریباً 65150 کروڑ ہے اور اگر آپ ڈالرز میں دیکھتے ہیں تو 8.9 ارب ڈالرز یہ دو لد بنتی ہے تو برحال یوسف والی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ انتہائی رحم دل ہے وہ کبھی مذہب کی بنیاد پر کام نہیں کرتے بلکہ انسانیت کی بنیادوں پر کام کرتے ہیں دوبائی کے جیلوں میں یا مشرق ورسہ کی جیلوں میں اگر کوئی ہندوستانی جیل قید ون کی صحبتیں کاٹتا ہے یا سزائے عمر قید ہو جاتی ہے یا پھر اسے سنائی جاتی ہے تو پھر یوسف والی آگے آتے ہیں ان قیدیوں کو بچا لیتے ہیں جو سزائے موت کا منتظر ہیں یا پھر عمر قید کی سزا کاٹ رہے ہیں تو برحال ہم سلام کرتے ہیں محمد یوسف والی کو جو انسانیت نوازی کا ثبوت دے رہے ہیں اور فرقہ پرستیوں کے لیے پھر چرچبے آگئے ہیں دراصل کرلہ کے ایک مقامی اخبار میں ایک نیوز شاہی ویٹی مالی عالم اخبار میں اس میں کہا گیا تھا کہ سندھیا نامی ایک قاتون جس کے دو بچے ہیں اس کے گھر پر فینانس کمپنی جو سوٹ پر خرض دیتی ہے اس نے خفضہ کر لیا ہے کیونکہ قاتون خرض واپس کردے میں ناکا ہوں رہی اور بتایا جاتا ہے کہ تقریباً یہ جو خرض لیا گیا تھا یہ کمپنی ہے منہ پورم فینانس کمپنی اس سے سندھیا اور اس کے شوہر نے دو ہزار انیس میں چال لاکھ روپے کا خرض حاصل کیا تھا تاکہ اپنے گھر کی تعمیر کر سکیں لیکن گھر کے تعمیر مکمل نہیں ہوئی اور سندھیا کا شوہر اسے چھوڑ کر چلا گیا یعنی دو بچوں کو اور اس کے بیوی کو چھوڑ کر اس کا شوہر چلا گیا اس کے بعد یہ قاتون یعنی قسمہ پرسی کا شکار ہو گئی اور جو خستیں تھی اقصاب تھے یا انسٹالمنٹ تھا وہ ادا کرنے سے خاصی رہی بہرحال کمپنی نے آ کر گھر پر تعلی لگا دیا اور اس کے اور اس کے بچوں کو وہاں سے نکال دیا یہاں تک کہ ان کو ان کا سامان لینے کی اجازت بھی نہیں دی گئی جب اغبارات میں یہ اطلع شاہیوی تو یوسف علی تک یہ قبر پہنچی اور امی یوسف علی نے پوری ہندوستان میں تینات لولو گروپ کے جو ٹیم ہیں اس سے کہا ہے کہ فوری جا کر سندیہ کی مدد کریں پہلے تو اس کا اسے گھر دلا دیں اور پھر دس لاکھ روپے بھی اس قاندان کو دیں تاکہ وہ اپنے پیران پر کھڑے رہے ہیں تو بہرحال ناظرین آپ کو بتا دوں کہ یوسف علی کا یہ جو مثالی اقدام تھا اس کے نتیجے میں سندیہ کا گھر بچ گیا اور سندیہ کے جو گھر کی جو چابیاں تھے اسے دوبارہ سندیہ کے حوالے کر دیا گیا اور سندیہ نے دعائیں دی تو یہ ہوتی ہے ہندو مسلم اتحاد یہ کی مثال یہ ہوتی ہے گنگا جائنمی تحصیب کی بہترین مثال اور یہ ہوتی ہے انسانیت اور اگر درندگی کی بات کریں گے تو آپ اندازہ کیجئے کہ فرقہ پرست درندے ایک جانور کے نام پر انسانوں کا ختل کر رہے ہیں تو یہ درندگی ہے اور یہ انسانیت ہے ناظرین ہاں آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جمع کشمیر اور ہریانہ کے انتقابات کے بعد یہ کہا جا رہا تھا کہ مہاراشتہ اور جھارکن کے انتقابات کی تواریخ کا اعلان بھی کر دیا جائے گا تو برحال چیف الیکشن کمیشنر راجیو کمار نے ان دونوں ریاستوں میں انتقابات کی تواریخ کا اعلان کر دیا ہے یعنی شیڈول کا اعلان کر دیا گیا ہے اور خاص طور پر آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک جھارکن کا سوال ہے جھارکن ایک چھوٹی ریاست ہے قبائلی ریاست ہے جہاں نشخصوں اسمبلی حلقوں کی تعداد ایک کیا سی ہے جبکہ مہاراشتہ کے جو اسمبلی حلقیں ہیں ان کی تعداد دو سو اٹھی آسی ہے تو برحال چیف الیکشن کمیشنر راجیو کمار نے جو شیڈول کا اعلان کیا ہے اس کے مطابق مہاراشتہ میں صرف ایک مرحلے میں رائے دے ہی ہوگی یعنی بیس نومبر کو رائے دے ہی ہوگی اور تئیس نومبر کو نتائج کا اعلان کر دیا جائے گا جبکہ جھارکن جو ایک چھوٹی سی ریاست ہے وہاں پر جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ کیا سی اسمبلی حلقیں ہیں اس کے لیے چیف الیکشن کمیشنر راجیو کمار نے اعلان کیا کہ دو مرحلوں میں انتقابات ہوں گے ایک تیرہ نومبر کو اور دوسرا مرحلات تیس نومبر کو ہوگا اور تیس نومبر کو وہ نتائج کا اعلان کر دیا جائے گا بسے مناظرین آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک دوہزار انیز کے اسمبلی انتقابات کا سوال ہے اس میں جھارکن کی بات ہم کرتے ہیں تو کانگریس کو سولہ اور جھارکن مکتی مرشا کو بیس حلقوں میں کامیابی ملی تھی اور وہاں ان دونوں پارٹیوں نے اتحاد کے ذریعے حکومت بناتے ہوئے بی جے پی کو اقتدار سے بے دقل کر دیا تھا اور اب یہ سازشیں رچی جا رہی ہیں یہ پوری پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ جھارکن میں کسی بھی طرح بی جے پی کی حکومت آ جائے وزیم ناظرین جہاں تک مہاراشرہ کا سوال ہے تو آپ کو بتا دوں کہ مہاراشرہ کی جو اسمبلی حلقیں ہیں ان کی تعداد دو سو اٹھیاسی ہے اور فیل وقت وہاں پر مہا یوتی کی حکومت ہے یعنی یہ اتحاد ہے بی جے پی اور ایک ناشنڈے کی شوسنہ کے ساتھ ساتھ عجید پوار کی ان سی پی تینوں پارٹیاں مل کر ایک حکومت چلا رہی ہیں اور وہ اتحاد مہا یوتی اور مہا وکاز آگھاڑی کے درمیان مقابلہ ہونے والا ہے مہا وکاز آگھاڑی میں کانگریس اور شیوسنہ اوڈ اٹھا کرے کے ساتھ ساتھ ان سی پی شرط پوار گروپ شامل ہیں تو برحال مہاراشرہ کیا جہاں تک سوال ہے مہاراشرہ یہ اسمبلی کی میاد جو ہے وہ چھبیس نومبر کو ختم ہو رہی ہے جبکہ جھارکند کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ پانچ جنوری کو جھارکند اسمبلی کی میاد ختم ہونے والی ہے برحال ناظرین جہاں تک جھارکند کا سوال ہے جھارکند میں تقریبا جو رائے دہندے ہیں ان کی تعداد دو کروڑ ساٹھ لاکھ ہے اور اس میں خواتین جو مرد ووٹرز ہیں ان کی تعداد ایک کروڑ اکتیس لاکھ اور خواتین ووٹرز کی تعداد ایک کروڑ انتیس لاکھ ہے یعنی دو لاکھ کا فرق ہے اور اس کے علاوہ آپ کو ناظرین یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ جہاں تک پندرہ اور یعنی تقریبا آپ پندرہ رکھ سکتے ہیں کہ مہراشتہ میں جو جملہ رائے دہندے ہیں ان کی تعداد کے برے میں کہا جا رہا ہے کہ نائن پائنٹ سکس تری کروڑ رائے دہندے ہیں اور جن میں پور پائنٹ نائن سیون کروڑ مرد رائے دہندے ہیں جبکہ چار کروڑ چھہ سٹھ لاکھ خاتون رائے دہندے ہیں اس کے علاوہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ون پائنٹ ایٹ فائی کروڑ یعنی ایک کروڑ پچھہ سی لاکھ ایسے رائے دہندے ہیں جن کی عمر بیس سے لے کر انتیس سال ہے اور بیس لاکھ تریانو ہزار رائے دہندے ایسے ہیں جو پہلی مرتبہ اس سالے رہے ہیں تو برحال ناظرین آپ کو بتانا یہ ضروری ہے کہ پندرہ ریاستیں ایسی ہیں جہاں کہ ہر تالیس اسمبلیوں اور دو پارلیمانی حلقوں میں زمدی انتقابات بھی کیے جانے والے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ کس طرح وہاں انتقابات کا انقاد عمل میں آتا ہے بی جے پی تو ہر حال میں جھارکن اور مہاراشتہ میں کامیاں بھی حاصل کرنے کی خواہ آئے لیکن ایک بات ضرور ہے کہ راشد الوی سابق رکن راجہ سبا ہے ان کا ایک بیان مندر ایام پر آیا ہے انہیں نے کہا ہے کہ پی ایم موڈی کے اسرائیل سے اچھے تعلقات ہیں اور ای وی ایم کا بڑا کھیل کہیں بھی ہو سکتا ہے اس کے لیے بی جے پی چناؤں سے پہلے یہ سب کھیل کرتی ہے ان کا یہ کہنا ہے ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اسرائیل لوگوں کو پیجر سے اور واکی ٹاکیز کے ذریعے لوگوں کو ختل کر سکتا ہے تو پھر ہمارے ملک میں ای وی ایم میں چھڑ چار کیوں نہیں ہو سکتی ایسے میں انہوں نے مطالبہ کیا آئے کہ بیلٹ پیپرز کے ذریعے رائے دہی کروائی جائے اور ای وی ایم کا جو استعمال ہو رہا ہے اسے ایتر کر دیا جائے فرم آرستہ this will be in single phase the notifications date of notifications are in front of you 22nd October would be date of notification last date of making nomination would be 29th October scrutiny on 30th October and last date for withdrawal 4th and date of poll in مہاراستہ would be 20th 11 counting would be on 23rd 11 24 and you will notice that date of poll is Wednesday this is deliberately which lot of scheduling whatever goes into scheduling we have tried that it is midday so that issue of urban apathy is handled Jharkhand ek bہت ہی سمبرد state ہے بہت ہی اس کی ویراست ہے اور وہاں پر ہم پھر سے appeal کریں گے کہ سب بورٹرز ادھک سردھک ماترہ میں بورٹ دیں schedule would be like this Jharkhand would be in two phases the date of poll first phase would be on date of poll would be on 13th November and the second phase would be along with مہاراستہ on 20th November so the date of issue of notification for Jharkhand phase 1 would be 18th and for phase 2 would be 22nd along with مہاراستہ nominations for phase 1 would be till 25th of october and for phase 2 29th this slide we will share with everyone and date of poll would be 13th November and 20th November both Wednesdays and date of counting would be 23rd 11th that is this Saturday with this we end our presentation with the request that through you that all the voters of Jharkhand and Maharashtra کرپیا بہار آئیے کرپیا بوٹ کریے لوگتنط کے اس سب میں آپ کی واگیدھاری کہ ہم بہت ہی request کرتے ہیں appeal کرتے ہیں آپ سے thank you very much بردان ناظرین انسی کے ساتھ اپنے مزمان محمد ری احمد کو اجازت دیجئے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی پھر بات ہوگی تب تک اللہ حافظ موسیقی